ایسا قریب ہو جانا ہے کہ پروردگارِ آلنگ کی انوار و تقلیات کی موسنا لاردارِ چند ناظر ہوتی ہے وہ جو جانا ہے اللہ فرماتا ہے چونکہ رواجات میں ہے جب تبندہ خودانہ ہو جانا ہے خودانہ بندے کیا ہو جانا ہے اب آئیے حضور خواجہ غریب نماز کی مشہور زمانہ کرامت سننے سے پہلے حضور خواجہ غریب نماز کی سیرت و کردار پر اس نے ڈالتے تھے حضور خواجہ غریب نماز کا بٹپن کا واقعہ ہے چھوٹے بچے تھے نن ملنے تھے عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے خوبصورہ ذرک برک لباس فاخرہ نا لباس زیب تک کیے ہوئے تھے راستے میں عید کی نماز کے لیے نکل پڑتے ہیں ایک نابی نابچہ جو فٹے پورا کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے حضور خواجہ غریب نماز کی نظر جب اس نابی نابچہ پر پڑتی ہے تو آپ کے دل میں ایک قلق اور استعرابی کیفیت تاریح ہو گئی آپ کے دل کو قلب صدمہ لاحق ہوا کہ یہ لیکن تو نابی نابچہ ہے اوپر لوگوں کی مدد کرنا دکھوں کو دور کرنا تکلیفوں کو دور کرنا مصیبتوں کو دور کرنا لوگوں کو غموں کو دور کرنا ہم اور آپ بھی خواجہ غریب نماز کے غلام ہیں کیا ہمارے اخلاق اس طور پر ہیں کیا ہماری عادت و عطوار اس طور پر ہیں کیا ہمارے معاملات اس طور پر ہیں ہم خواجہ غریب نماز کے غلام ہیں اور تقریبی خواجہ غریب نماز بنانے والوں سے یہ پیغام ضرور ہے کہ جب بھی آپ دوسری کر سکتے ہیں دوسری کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے لوگوں کو درمیان میں پیارا اور مہم smiling بن سکتے ہیں اللہ کے نبی حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو مانوں کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے ہو مگر تم لوگوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے سے خوش کر سکتے ہو یہ تھا حضور نبی کریم کے ایک صیرت روا کیا اب ذرا دوسری صیرت روا کیا اپنی عبادت میں منہمت ہوتے ہوں گے اور تلاوت قرآن کا اتنا شوق رہتا تھا کہ دن میں دو مرتبہ قرآن پا قتم کیا کرتے تھے دن میں دو بار قرآن مجید قتم کیا کرتے تھے یہاں تک کے سفر میں بھی دلاوت قرآن جاری رہتی تھی ہم اور آپ بھی تو خوضہ غریب نواز کے غلام ہیں کیا ہماری عادت نماز میں لگی ہوئی ہے کیا ہمارے عبادت کے طریقے ایسے ہیں کیا ہم اسی طریقے سے نماز میں مجھے ہم عبادتِ الٰہی میں مشروف رہتے ہیں کیا ہمارے اندر بھی دلاوت قرآن کی عادت ہیں کیا ہم نے بھی دلاوت قرآن کو اپنا شوق کا جامعہ پہنایا ہے نہیں نہیں ہم نے قرآن کو تو بالائے تاک رکھا ہوا ہے جو میں نکلتا ہے یا تو وہ چہلوں میں نکلتا ہے تو قرآن عرض کرے گا اے پروردگار اس آدمی کو جنتی لباس پہنایا جائے اس آدمی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار اس آدمی میں اور اضافہ کیا جائے تو اس آدمی کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا مولا تو اس سے راضی ہو جا تو پروردگار عالم تلاوت قرآن کرنے والے سے راسی ہو جائے گا کیا ہمارے اخلاق بھی اس طور پر ہیں کیا ہمارا مانتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ہم قرآن پڑھتے ہیں یا رات میں سونے سے پہلے تلاوت قرآن کرتے ہیں یہ ہماری عادت نہیں ہے اگر ہم خواجہ قریب نواز کے غلام ہیں خواجہ قریب نواز کے ماننے والے ہیں تو ہماری عادت بھی تلاوت قرآن کرنے جیسی ہونی چاہیے ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے کہ ہمارا شروع کر دیں تلاوت قرآن میں منہمت ہو جائے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تیسری صرحت کا واقعہ دیکھیں خواجہ قریب نواز کی بارگاہ میں ایک قاتل قتل کے ارادے سے آتا ہے بگل میں کھنجر دبایا ہوا ہے قتل کے ناپاک ارادے سے آیا ہوا ہے حضور خواجہ قریب نواز نے انتہائی شفتت اور محبت پیش فرمائی خندہ پیشانی سے ملا اس آدمی نے جب حضور خواجہ قریب نواز کی یہ شفتت اور محبت دیکھی آپ کا گرویدہ ہو گیا غلام ہو گیا دیوانہ بن گیا تاخل اسلام ہو گیا مسلمان ہو گیا حضور خواجہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھ پہنچاتا ہے ہم انہیں دکھ نہیں پہنچاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بھی دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں کہ ہمارے معاملات بھی دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں ہرگز نہیں ہیں ہم تو لوگوں کی برائیوں کو نوت کر کے رہتے ہیں وقت آنے پر بتایا جائے گا سب کے سامنے رسوہ کیا جائے گا سب کے سامنے زلیر کیا جائے گا سب کے سامنے پول پھول پھر کے رکھ دیا جائے گا یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں ہم خواجہ قریب نواز کے تیسے غلام ہیں صحیح طور پر حلانہ کا دامن پکرنے کی ضرورت ہے صحیح طور پر خواجہ قریب نواز کے غلام بننے کی ضرورت ہے کہ حضور خواہجہ غریب نواز نے اپنے قاتل غلال کو ماف فرما دیا تھا اگر ہمارے بھائی ہم سے روڑ گئے ہیں ہم انہیں معاف کر دے اگر ہمارے بھائی ہم سے جھگڑا کرتے ہیں ہم انہیں معاف کر دے یہ طریقہ ہونا چاہئے یہ اللہ والوں کا شیوہ ہے اب ذرا مشہور زمانہ کرامت سنتے چلیں حضور خواہجہ غریب نواز کی جو مشہور زمانہ کرامت ہے ناس آگر موجود ہے فاجہ قریب نواز کے ماننے والے حسن کرنے کے لئے انہا ساگر کر جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں کے کفار میں ان مسلمانوں کا مزاد قرآیا اور کہاں کہ یہ ان مسلمانوں نے ہمارے تعلیٰ کو ناپا کر دیا ہے وہ مٹی کا بربن لے جاتا ہے جو ہوں انہا ساگر میں ڈالتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سرار انہا ساگر کا پانی اس مٹی کے بربن میں آ جاتا ہے لوگ پانی نہ ملنے کے بعد بے قرار ہو گئے دے چین ہو گئے حضور خواجہ قریب نواز کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرنے لگے تو حضور خواجہ قریب نواز نے فرمایا جاؤ برطن کو دو بارہ انہا ساگر میں اُلٹ دو اس خادم نے حکم کی تامیل کی جو ہی اس برطن کو انہا ساگر میں اُلٹ دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا انہا ساگر پانی سے لبا لب ہو گیا یہاں پر قابل غور بات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ذرا آپ بتائیے ایک جو فرمائی پانی اس ٹھوپے سے مٹی کے بردن میں آ گیا اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کی عطا سے اللہ والے لوگ بڑی قدرت و اخیار کے مالی کھوتے ہیں وہ جب چاہے تصرف فرما سکتے ہیں جب جہے ہی آراج کو استعمال کر کے تصرفات پر سکتے ہیں جب چاہے وہ لوگ اگر وہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے اگر وہ چاہے تو اٹھارہ سال کی بھوئی تشتی کو پار لگا دے اگر وہ چاہے تو انا ساگر گا پانی ایک دورے میں سمائے نعرے تکبیر نعرے سالت فیضانِ غریب نواز فیضانِ غریب نواز فیضانِ باب حضور نعرے تکبیر نعرے سالت فیضانِ غریب نواز فیضانِ غریب نواز فیضانِ غریب نواز تو آپ جلوے زیبا کی زیارت کنفرنسز نہیں ہوتے کہاں پر محفلِ ملاد نہیں ہوتی کہاں پر جمعہ میں تقریریں نہیں ہوتی آج ساری تبلیغی دورے ساری واض و نصیحت سارے جلسے رائے گا ہو رہے ہیں آج مسلمان جہاں پر ہے وہی پر موجود ہیں وہ ٹس سے مس ہونے کیلئے تیار نہیں ہیں آج حالات دن بدن خراب سے خراب کر ہوتے چلے جا رہے ہیں دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے یہ ایک صحیح بات ہے کہ ان حالات سے مسلمانوں کا پریشان ہونا تو بنتا ہے یہ امتِ مسلمان کی شان اور پہچان ہے کہ وہ امتِ مسلمان کے حالات سے باخبر ہو اور ان کی صلح کا جذبہ ہوا ہے ہر گھر میں فساد پہنچا ہوا ہے ہر کوئی ان فتنوں سے واقف بھی ہے کون نہیں جانتا ہے کون ان فتنوں سے واقف نہیں ہے جب فتنہ ہر گھر تک پہنچا ہے ہر گھر کی دہلیس تک پہنچا ہے تو ہم لوگوں کو مشکلہ اور پرائے امتیاز کیا ہوتا ہے ہم لوگ ہوتلوں میں بیٹھیں گے دوسرے کے غلط حالات کا تذکرہ کریں گے جہاں چند لوگ بیٹھ رہے ہیں دوسرے کی تنقید کریں گے دوسرے کی گفتگو کریں گے فلا لڑکا بھاگ گیا فلا کی لڑکی بھاگ گئی فلا شراب پیتا ہے فلا تو جواری ہے فلا تو چور ہے فلا تو لڑکیٹ ہے فلا تو دھانا اچھا نہیں فلا تو سماج اچھا نہیں فلا تو آوالے اچھے نہیں ہیں یعنی یہ ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ ہم ہوتلوں میں جہاں چند لوگ مل گئے آپس میں دوسرے کی برائی شروع باطن کچھ اور ہے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے قرآن رہنمائی کرتے ہوئے اسی پہلوں کی طرف توجہ دلاتا ہے خراب سے خراب کر ہو جائے اور ان کی اصلاح کا جذبہ تمہارے دل میں نہ ہو تم ان کی اصلاح تمہارے قابو میں نہ رہے ایسی صورت حال میں تمہیں کیا کرنا چاہئے تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہو بات ہمیں پر ختم ہو جاتی ہے ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے قرآن کہتا ہے کون کیا کہتا ہے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کیا کرنا چاہئے تم اپنے آتھ کی فکر کرو اپنے آتھ میں اصلاح کا کام پیدا کرو اپنی ذاستہ اصلاح کا کام شروع کرو اپنی ذاستہ اصلاح کا آغاز کرو ہوت کر دیتے ہم اپنے آتھ کو صدا رہے کم سے کم ایک چراغ تو جلے گا جب ایک چراغ جلے گا تو دوسرا چلاغ جلے گا جب دوسرا چلاغ جلے گا تو تیسرا چلاغ جلے گا یعنی کھربوزہ کو دیکھ کر کھربوزہ رن پکڑتا ہے جب ایک آدمی صدرے گا تو دوسرا آدمی صدرے گا جب دوسرا آدمی صدرے گا تو تیسرا آدمی صدرے گا ہوتا آہ جب تمہیں سے دیکھو کہ ہر کوئی لالچی بن گیا ہو وَا عَوَمْ وَمُتْتَبَعَ عَجَبْ تم میں سے کوئی دیکھو کہ ہر آدمی نفسانی خواہشات لپھجاری بن گیا ہو وَا دُنیا مُوسَرَا عَجَبْ تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہو وَعِجَابَ کُلِ زِرَائِم بِرَائِ ہی عَجَبْ تم لوگوں کو دیکھو ہر کوئی دھمن میں مُتْتَلَا ہو مجھ سے اچھا کوئی نہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں میری رائے تو سب سے اچھی ہے کوئی معاملات کو چھوڑ دو کون کیا کرتا ہے تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے اسلاح کا کام تم خود پڑو ان چار علامتوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب لوگ لالچی ہو جائے جب لوگ لفظانی خواہشات کے پجاری بن جائیں جب لوگ دنیا میں زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہو یا جب لوگ اس گھمن میں مُتْتَلَا ہو کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں کیا یہ چار علامتیں حضور نبی کریم نے ہمارے دور کا نقصہ دری بن گیا ہے متقپیر بن گیا ہے اپنے آگ کو سوچتا ہے مجھ سے بے بے کوئی نہیں ہے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے ایسے حالات میں حکم ہوا ہے اے لوگو اے لوگو اپنے آگ سے گھڑو اس کی ضرورت میں میسیس ہوگی تم صدرو گے تمہارے گھر والے صدریں گے تمہارے گھر والے صدریں گے ایک گھرانہ صدریں گا آگے بڑھتے جاؤ گے تمہاری تبلیغ کار آمد ہوگی نوستر ہوگی کام آتی جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بہتب بن جائے ہم پہ تمیز ہے تو بہتب بن جائے اگر ہم بد اخلاق ہیں تو اچھے اخلاق والے بن جائے نتیجہ یہ نکلے گا آپ صدریں گے آپ کا گھر والا صدریں گا ایک گھرانہ صدریں گا ایک سماس صدریں گا ایک گھرانہ صدریں گا کھرانہ صدریں گے کھرانہ صدریں گے اس طریقے کا نتیجہ یہ نکلے وما عملینا اللہ البلاق موسیقی ملاقبت للمتقین موسیقی والصلاة والسلام على سيد نبیاء والمرصدین وعناء آلہ واسحابه اجمعین اما بعض فقد قال الله تبارک مزید بسم الله اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کی اور ہمارے مشترہ کا خوش نصیبی ہے اور ایک مسلمان کی ایک مومن کی ایک حضور کی امتی کی زندگی کی بہترین لمحات جو زندگی گزر جائے والدین کی خدمت میں جو زندگی گزر جائے پڑوسی کی محبت میں جو زندگی گزر جائے وہ سب سے بہترین زندگی ہے اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے زندگی تو سب کو گزارنا ہے شیخ سادی علیہ نے کہاں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شر میں رہی اس زندگی جو اللہ نے دیئے دیئے کیوں ہیں کاش مسلمان اس پر توڑے دل کے لئے غور کرتے کوئی سوچتے کہ اب اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں اللہ نے زندگی دیئے ہیں اور زندگی کے ساتھ نعمتوں سے جو نوازہ ہے زندگی دیئے کیوں ہیں اس پر اگر اس کے لمحات کو اللہ واللہ کے رسول کی ذکر میں اتعاد بندگی میں حضور کی صحت میں بسر کرتے ہونے ذرا ہے تیمہ پیلے پاک جس میں آپ اور ہم حاضر ہیں یہ بڑا بڑے کی ناجوان یہاں کے باشر ایک زمانے سے غریب نواز کی عقیدت میں محبت میں علپت میں منعقید کرتے ہیں اللہ جل شانہو اس آدمہ سے عقیدت و محبت کو قبول فرمائیں اور ہمیں دنیا میں بھی اللہ والوں سے سچی عقیدت محبت نسیب فرمائے ان کے پوشید یہ کرامت یہ کوئی ولی کے لئے کوئی ضروری نہیں یہ اللہ کے طرف لیکن عامی جو اللہ کی ولی پر مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ ولی کے لئے کرامت کا ہونا ضروری نہیں اسمال میں ہونا ضروری نہیں پانی میں تیرنا ضروری نہیں مٹھی کے کلے کو سنا برانا ضروری نہیں لیکن ولی کے لئے اس کو قرآن حاکم نے بیان کیا ہے اللہ جلسان اشاعت فرماتا ہے اللہزین آمن وکانو يتقون کہ ولی کی علامت ولی کی مئار ہے کیا ولی کی نشانی ہے کیا ولی کے لئے کیا ضروری ہے اور وہ دو چیزے کیا ہے اللہزین آمن وکانو يتقون سب سے پہلے ولی کے لئے کیا ضروری ہے مومن ہونا ایمان ہونا ضروری ہے اسے ایمان نے حضور کی عظمت نہیں حضور کی محبت نہیں قرآن کی عظمت نہیں عارض پر استقامت نہیں وہ زندگی بر میں سجدیہ کرتے رہے تلاوت کرتے رہے عبادت کرتے رہے ذکر رازکار کرتے رہے وہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے تھوڑا سا ظالم و جابر ہم لوگوں پر مسلط ہو جائے کاروبار ٹھپ ہو جائے تو ہماری ایمان کیا ہو جاتا ہے متزلزل شروع ہو نہ ہو جاتا ہے ہماری ایمان میں متزلزل شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ والوں کی ایمان اگر دیکھنا ہو تو حضرت بلال یا حبش کا ایمان دیکھ لے کی کتنی مصیبت آئی کتنی تکلیفیں آئی کتنی کپار مشرقی نے ستایا لیکن کسی ایمان کسی موقع پر اس کی ایمان میں اللہ کے وحدانیت میں حضور کی محبت میں جو اس کو آجی تھا کبھی تزلزل سن نظر نہیں آیا اہلی بیت کی محبت کو دیکھیں شہاب دائے کربلا کے محبت کو دیکھیں ایمان استقامت کو دیکھیں ایمان اہلی بقام عراق کے جان ساروں نے سب کچھ قربان کر دیا وطن قربان کر دیا اولاد قربان کر دیا اپنی جان کے قربان نے پیش کی لیکن ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آئے روایت کو میں آتا ہے کہ فیرون کے دربار میں ایک لنڑی رہتی تھی جس کا نام منشا ایک دب وہ کیا کر رہی ہے پیرون کی بیٹی کا کنگی کر رہی کنگی کرتے کرتے کنگی اس کے ہاتھ سے گر گئی جب کنگی اٹھانے لگی تو اس نے اللہ کا نام نہیں پیرون کا نام نہیں اللہ کا نام نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب کا نام تو پیرون کی بیٹی کو بڑا تاجیب ہوا کہ ہمارے لونڈی ہمارے گار میں رہتی ہمارے گار رب نہیں مان رہی ہے یہ حضرت موسیٰ رب کو رب مان رہی تو پیرون کی بیٹی نے منشا سے بچھے کہ منشا تم تو ہمارے گھر میں رہتے ہو ہمارے گھر میں کہتے ہو تم تو حضرت موسیٰ کی رب کو رب مان رہی پیرون کو رب نہیں مان رہی منشا نے کہا پیرون کی میٹی میں پیرون کو رب مانے کی تیار نہیں میں حضرت موسیٰ کی رب کو رب مان رہی ہوں تو لکھا ہے کہ پیرون کی بیٹی نے جا کر کہ اپنے باپ سے پیرون سے شکایت کی جو ہمارے دربار میں لنڈی رہتی ہے یہ آپ کو رب مانے کی تیار نہیں یہ تو حضرت موسیٰ کی رب کو رب مان رہی ہے تو لکھا کہ قرآن نے اس لنڈی کو بلایا اور کہا کہ لنڈی یہ منشا اگر تم نے مجھ کو رب نہیں مانا اور حضرت موسیٰ کے رب سے انکار نہیں کیا تو سب سے پہلے تمہارے بیٹوں کو تھیل میں گرم تھیل میں ڈا کر جلا را کر دوں گے اس کے بعد تمہارا بھی آش رو تو منشا نے کہا کچھ بھی ہو جائے اولا جائے تو جائے جان جائے جائے میں تجھ کو رم مانے کے تیار دیں ایمان ہوتا ایس استقام مستحق نوان ہوتا تو اللہ کی مدد آتی ہے تو لکھا ہے کہ پھر را انہیں اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا کھڑل لے کر اس کو تیل سے بھر کر گرم کیا جائے اور جب ہو جائے تو تیل کو گرم کیا گیا تو سب سے پہلے بیٹا کو لائے تیل میں ڈال دی دو منٹ میں صاف ہو گئے منشا دیکھ رہی اس کے بعد دوسری بیٹا کو لائے کس رہ بیٹا جو اس کے چاتری سے لگا ہو آتا دودھ پی رہا تھا جب سپاہی نے اس کو کشنے کی کوشش کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ منشر ہونے لگ اپنے بیٹے کے جدائی میں دودھ پیتے بیٹے کے جدائی میں اپنے آنکھوں سے اس کا انسو جارے ہو گئے جیسے انسو جارے ہو گئے اللہ جلل شانہ نے اپنے بذل و کرم سے منشا کی اس بط بچے کو چھوٹے بچے کو بولنے کی طاقت آتا فرمائی اور کہا کہ یہ مار روان دونے کے ضرورت نہیں توڑے در کے بعد انشاءاللہ جلت میں ملاقات ہوئے جائے نار تبیر نار رسال فیضان حضور آلی فیضان سرکار باب حضور نار تبیر نار رسال ایسے مستقیمان ہوگا تب اللہ کے مدد آتا خواجہ غریب نواز کھو نہیں جاتا آپ کوئی تلوار لے کر آئے تھے کوئی بم لے کر آئے تھے کوئی مزائل لے کر کہتے آپ اللہ کے قرآن کو لے کر کہتے حضور کی صیرت کو لے کر کہتے اور حال یہ تھا کہ پھر تبیر راج کی پوری طاقت پوری پوری بادشاہ خواجہ غریب نواز کے ایک کڑاون شریف کے ملقابلہ نہیں کر سار خواجہ غریب نواز کے ایک کڑاون شریف کی پھر تبیر راج طاقت اس کے پاس تھی بادشاہ تھی لیکن اللہ نے ایسے مقام آتا پرمایا کہ پوری طاقت نہیں پوری بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کے ایک کڑاون کا مقابلہ نہیں کر پر تو سب سے پہلے اللہ جل شان نے ولی کی میار مقر کیا ہے مومن ہونا ایمان رکا مان پر مستاق مرانا اسے گمیار بنایا ہے اور اس کے بعد اللہ زین آمن و کان ی تکون دوسری چیز کیا ہے مومن کیلئے متقی اور پریزگار شریعت پر مستاق مت کنا یہ ضروری اللہ آزیم ہے تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ولیوں کے ماننے والے ہیں ان کی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں معفل منعقید کرتے ہیں لیکن ان کی سرد سے ہم لوگ روز بروز دور ہوتے چلے چلے جا رہے ہیں ان معفلوں کا یہ اللہ والوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہے کیا اگر آپ لوگوں نے یہ سجھ لیا ہے کہ ہم لوگوں نے خاجہ غریب نواز کے محبت میں عقیدت میں محب منعقید کی رات پر سن لیا سنا لیا لوگوں کو یہ ہمارے ذمہ دارے ختم ہو گئے نہیں اللہ والا کی پیوز و برکات دنیا میں تب عمل ہوں گے کہ کیا کریں گے آپ کی ان کی صرت پر اپنائے ان کی زندگی کے لمحات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے کوش کرے ان کی تقویر پر عمل کرنے کے کوش کرے ان جن میں انشاءاللہ اولاجیز کل بروز معاشر جب نمی سب نمی سے غالب ہوگا اس لئے تو حضور فرماتے ہیں کل بروز معاشر ہر انسان کا عشر اس لئے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کیا کرتا اور محبت کا معنی یہ نہیں کنارہ لگا دیا رات پر بیٹ گیا صبح نماز غائم نماز سے کوئی مطلب میں مسجد سے کوئی مطلب نہیں آپ تو حال یہ ہے کہ یہاں سے لوگ آج میں شیر جاتے ہیں دو دن تین دن سفر کرتے ہیں نماز کا کوئی پرواہ نہیں نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں تو یاد رکھ آپ خواجہ غریب نماز کے بارگاہ دیر کو ناراض کر جائیں گے پڑھنے کو ستا کر جائیں گے خواجہ غریب نماز کے بار زندگی بر حضر نہیں دیتے رہیے خواجہ غریب نماز کبھی آپ سے خوش ہوئی نہیں سمتے کبھی آپ یہی نماز پڑھیں یہی شریعت پر عمل کیجی تو انشاءاللہ وہاں نہیں جائیں تو خواجہ غریب نماز کے قیز وبرکات کو یہاں پر ملتا تو آپ حضرات ہر سال اس معفل کو منعقید کرتے ہیں اللہ تعالی اس معفل افعا کو قبول فرمائیں اللہ آپ کو بھی ورحم ہوا ہر مسلمان کو ان اللہ والوں کی زندگی ان کی سرط ان کی زندگی کے لمحات پر عمل جب اللہ والا مل جائے تو کیا کر وقون مح صادقین پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ اس لئے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہیں دنیا میں بھی آپ گبرائی سے بچ جائیں گے دنیا میں بھی شیطان پتنے سے بچ جائیں گے دنیا میں جو پتنے پیدا ہو رہیں دنیا میں بھی ان پتنے سے محفظ ہو جائیں گے اور کل بروز معاشر اگر آپ کے دل میں سچی عقیدت محبت ہو تو آپ کا عشر ان اللہ والوں کے جماعت میں ہوگا ان کی جنڈی کے نیچے ہوگا اللہ ہر مسلمان کو نصی فرمائے تو آپ حضرات نے خواجہ غریب نواز کی فیض و برکات سے ملامال فرمائے ہم تمام مسلمان کو اپنے مشایق سے خواجہ غریب نواز سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ 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 سلام